مولانا فرماتے ہیں اب حاجی نمازی مسجد میں جھالو دینے کو عیب سمجھتے ہیں خدا کی قسم یہ سارے صحابہ یہ سارے ولی مسجد میں جھالو و صفائی کرنے کو اپنے لیے مشہل راہ سمجھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرمایا مسجد کا گردوں کو بعد دس آدمی کی جان پہ پڑھتا وہ دوزخ پہ حرام کر دیا جاتا ہے تم کہتے ہیں ہماری استری نہ مل جائے کوئی دیکھ نہ لے کہ آجی صاحب دریئیں اٹھا رہے ہو آجی صاحب دریئیں بچھا رہے ہو جہنم میں بے شک دنیا دیکھتے رہے کہ آجی صاحب تصریف لے آئے ہیں یہاں کی گھبرات ہیں وہاں کی کوئی گھبرات نہیں جناب مولانا مظفر حسین کانتلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شام ہو گئی مغرب ہو گئی میں نے ازان دی نماز پڑھی عشاء کی ازان دی تو ایک آدمی آیا اور مجھے دیکھ کر چلا گیا گھر گیا اور تین روٹییں لے کر آیا میں نے وہ تینوں روٹییں کھا لی سارا دن کا بھوکا تھا اور میں مسجد میں سو گیا مولانا مظفر حسین کانتلی رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کہتا ہے اس رات میں مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی تین مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی صبح اٹھا تو میرے شوق کی حد نہیں بڑی عجیب جگہ ہے یہ تو بڑی کمال کی جگہ ہے سنسان مسجد پڑی ہے بیرانسی ہے بستی بھی ایسی ہے اتنی برکتوں والی اتنی رحمتوں والی ایک رات میں تین مرتبہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مولانا فرماتے ہیں میں وہاں سے کیوں ہلتا اگلے دن وہیں پڑا رہا پھر شام آ گئی پھر عشاء کا وقت آیا پھر وہی آدمی آیا اور دو روٹیاں لے کر آیا میں دو روٹیاں کھا کر سو گیا تو اس رات کو مجھے امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دو مرتبہ دیدار ملا اب میری سمجھ میں کچھ یوں آنے لگا مولانا فرماتے ہیں کہ یہ اس مسجد کا کمال نہیں اس بستی کا کمال نہیں بلکہ یہ تو اس کی روٹیوں کا کمال ہے تیسرے دن وہی آدمی آیا اور ایک روٹی لے کر آیا اور میں ایک روٹی کھا کر سو گیا تو مجھے ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اب تو میری تسلی ہو گئی کہ اس کی روٹیوں میں کوئی کمال ہے ایک روٹی دے کر وہ یہ کہنے لگا کہ مولانا کل آپ تشریف لے جائیں یہاں قیام نہ کرنا مولانا فرمانے لگے کہ آدمی بڑا اچھا تین دن ہوگئے روٹی لا کے دیتا ہے ایسے اچھا اخلاق کا آدمی ہے اور اس کی روٹیوں میں اتنی خوبی اتنا کمال اتنا عجز اور اتنی بڑی کمال کی روٹی کہ جنتی میں جتنی دبہ روٹی کھاؤں اتنی مرتبہ آقاق مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملے یہ مجھے کیوں کہتا ہے کہ کل یہاں نہ رہنا یہاں تو مجھے پڑا ہی رہنا چاہیے جب میں نے اسے پوچھا کہ بھائی کیوں نہ ٹھہروں میں نے لگا مولانا پرسوں مزدوری کر کے اتنا یاٹا بنا تھا کہ تین روٹیاں بنی میں اپنے نام کی روٹی لے کے چلا میری گھر والی کہنے لگی کدھر میں نے کہا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے بڑا نورانی چہرہ ہے بہت بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے میں باقی پہ فاقہ کر لوں گا میں اپنے نام کی روٹی اس کو دے کی آتا ہوں بیوی کہنے لگی تجھے جنت کی ضرورت ہے مجھے بھی تو ہے میرے نام کی بھی لے جا میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی جب ہم دونوں میں دونوں روٹیاں لے کر چلا چھوٹا معصوم بچہ وہ بھی رونے لگا ابا ماں نکھ گی باپ نکھائے گا میں بھی نہیں کھاؤں گا میرے نام کی روٹی بھی اس اللہ والے کو دے کیا ہو اس روٹی میں بڑا کمال ہے اس کی برکت کبھی ان سے پوچھو جو تراش کرتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے کوئی مسافر آئے یہ تو بدخسمتی ہے اور یہ تو بڑی ہمیزی ہے کہ مسافر مہمان کو دیکھ کر بخار چڑھ جاتا ہے لوگوں کم نصیبی کی اس کی روزی میں کمی آتی ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے جو کوئی کسی مسافر کو شب آشی کی جگہ دے رات کو ٹھہرائے کھانا کھلائے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کے گھبراہر سے حولناک منظر سے اس طبائی کے منظر سے میں اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لوں گا لیکن مسافر مسافر کبھی خیال کرنا کبھی شام کوئی کسی کو گھر میں گفیڑ کے سو جاؤ صبح کو ساری ملدی صاف کر جائے اب ایسے مسافر بھی ہیں کہ کھانا دے کر اگر نہ ہو تو برطر ہاتھ ہی لے جاتا ہے جو بھی ہو سکے پیغمبر کی سنت ورحق ہے تو بھاج مکہ نے لگا جی کل جو دو روٹی لائے تھا بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی بچے کی اس کو دے جی تھی ہم نے میاں بی بی نے تیسرے دن بھی فاقہ کر لیا تھا پتے چبھا لیے تھے آج گھر والی کی حالت بھی خراب ہو گئی دونوں روٹی ان کو دے آیا آج صرف اپنے نام کی لے کے آیا ہوں اور خدا کی قسم کتنے صاف گو لوگ تھے کتنی صاف بات کرنے والے تھے کہنے لگا مولانا آج میرا چار دن کا فاقہ ہو گیا ڈرتا ہوں کل کو کہیں میرا پیر نہ پھسل جائے یقین میرا یقین ڈگمگانا جائے مزید ان کیان میں نہ مبتلا ہو جاؤں اس لیے عرض کر دیا کہ کل آپ تشریف لے جائے کبھی ایسے کھانا لوگوں کے گھروں میں پکتا تھا اتنا حلال کا ہوتا تھا اور اتنی نیت سے دیا کرتا تھا کہ جتنی گنتی کی اس کے گھر کی روٹیاں کھائے اتنی مرتبہ سور قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے اور آج یہ حال ہے جتنی کسی کے گھر کی روٹیاں کھاؤں گے اتنی مرتبہ زیوہ کا پروگرام بنے گا بزماشی گھر پروگرام بنے گا میں نے کتاب میں سنا تھا ایک بچہ چلیوں کے گھنسلوں میں سے بچے نکالے اور مار انڈے نکالے اور پھوڑ دے پرندوں کے بچے نکالے اور مار دے ان اللہ تاک جل لے شانوں کے سامنے آجزی کی مولائی ہمارے بچوں کو مار رہے سے برباد کر دیں اللہ نے جواب دیا کہ ہم اسے کل برباد کر دیں گے وہ اگلے دن اپنے گھر سے اپنی دو روٹیاں لے کر چلا راستے میں کوئی مسافر ملے ہوگا اس کو دو روٹیاں دے دی وہ تیسرے دن بھی سلامت پھر رہا تھا تو پرندوں نے عرض کیا الہو العالمین فرمایا تھا کہ کل کوئی اس کو برباد کر دیں گے تیسرے دن ہو گیا تو ٹھیک تھا پھرتا ہے اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم بھی ہے ادھر اس نے زیادتی بھی کی تھی ادھر میرے ایک بندے کا بھوکے کا جب پیٹ بھرا اس کو برباد کرتے ہوئے کہ مجھ خدا کو شرم آئی شرم آئی مجھے ارے عمل تیرا میرا جنت کے لائق ہے کب کوئی ایسی بات پیدا کرو جو میاں کو پسند آ جائے تو بڑا پار ہو جائے اور یہ خدای صفت ہے کھلانا پلانا اور میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں بعض بعض آدمیوں کو سرپانی پلانے پہ جنت مل گئی سرپانی پلانے پہ جنت مل گئی اور بندے کو نہیں کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل گئی برحسرائیل کی ایک فائشہ عورت بدکار عورت گزر رہی ہے کونہ ہے پاس کتہ کھڑا ہے زمان نکلی ہوئی ہے پیاسا ہے برداشت نہ کر سکی اس کی پیاس کو اپنا دپٹہ اتارا اس کی رسی بنائی اپنی جتی نکال لی اس کا ڈول بنایا بڑی ہمت سے بڑی کوشش سے پانی نکال کر کتے کو پلا کے جب چلی مالک کائنات کی طرف سے آباز آئی عورت تو ہے تو بدکار تو ہے تو بڑی سیاہکار پر تُو نے کتے پہ رحم کیا جہاں میں نے کرم کر دیا تُو نے میرے کتے کی برداشت نہیں کی پیاس میں قیامت میں تیری بیاس کیسے برداشت کروں مدینہ پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ فلان آدمی نے یا عورت نے بلی کوٹڑی میں بند کر اس کو کھانا دیا نہ پینا دیا نہ پیلایا وہ مر گئی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جا کے خبر دے دو کہ جوزک کے لئے تیار ہو جاؤ بلی کو پیاسہ مارنے پر دوزک ملتی ہے یہ جو اسٹاک کرنے والے حاجی ہیں یہ جنت میں جائیں گے سکور سکور کر گداموں میں مار کر کے رکھنے والے آدمیوں کی ضرورت کا کھانے پینے کا سامان خصوصاً یہ جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ فرما کہ میں بینی آزم مجھے کسی کی خیرات کی زکاة کی عبادت کی پرواہ کوئی نہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے